تو پاکستان کو آج وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں نہ کوئی قانون نہ کوئی آئین نہ کوئی خلاقیات نہ کوئی ایتکس نہ کوئی مورل ویلیوز نہ کوئی ہماری دین کی کوئی فکر ہے کہ یہ ایک اسلام کس طرح کی جو سیرت نبی جس سے ہمارے سارا ویلیو سسٹم آتا ہے کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے بس ایک ایک اپجیکٹو ہے بس کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روک ہے اور کیونکہ عمران خان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو اس لیے اس پارٹی کو بھی ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ گلگت بلتستار میں واردات ہو رہی ہے اور یہ اتنا بڑا ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں حالد خرشید جو چیف منسٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے ابھی تک میں نے کوئی اور اس کی قابلیت کا انسان گلگت بلتستان جو تو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں چیف منسٹر ہوتے ہیں یہ آوٹسٹینڈنگ انسان ہیں